ہیلو دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل اپچان نسکے میں دوستو ہم اپچان نسکے چینل میں روجانہ ایک نیا اور گیانوردک ویڈیو اپ ڈیٹ کرتے ہیں یدی آپ اپچان نسکے چینل سے جڑنا چاہتے ہیں تو اپچان نسکے چینل کو سسکرائب کریں جس سے آپ آسانی سے روجانہ ایک نیا اور گیانوردک ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دوستو جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ نوراتری آنے ہی والی ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے نوراتری کلز ستاپنا کب ہے اور اس کی پوجا ویدی اور صوب نورت کیا ہے ہر سال میں دو بار نوراتری آتی ہے پہلے نوراتری چہیتر سکل پکس کی پرتی پتہ تیتھی سے شروع ہو کر چہیتر ماہ کے سکل پکس کی نومی تیتھی تک چلتے ہیں اگلے نوراتری ساردیا نوراتری کہلاتے ہیں یہ نوراتری آسون ماہ سکل پکس کی پرتی پتہ تیتھی سے شروع ہو کر نومی تیتھی تک رہتے ہیں نوراتری میں ماں کے نو روپوں کا پوجن کیا جاتا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ نوراتری میں کلز ستاپنا پوجا بیدی وہ مہرت کیا ہے سال دوچہ سترہ میں چاہتر نوراتر 28 مارس سے شروع ہو کر پانچ اپریل تک رہیں گے ان نو دنوں میں ماں کے نو روپوں کا پوری بیدی ویدھان سے پوجن کیا جائے گا چاہتر نوراتری میں برد کا سنکلپ کیا جاتا ہے اس کے بعد مٹی کی ویدی بنا کر جومب ہویا جاتا ہے اسی ویدی پر گھٹ استاپنا کیا جاتا ہے گھٹ کے اوپر کل دیوی کی پرتیما استاپت کر ان کی پوجا کی جاتی ہے اس دن ترکس سبت ستی کا پارٹ کیا جاتا ہے پارٹ پوجن کے سمیں اکھنڈ دیب جلانا چاہیے نوراتری کے پہلے دن کلز ستاپنا کی جاتی ہے کلز ستاپنا کے لیے بھی ایک مہرت ہوتا ہے سال دوچہ سترہ میں کلز ستاپنا مہرت پرتیبیداتی تھی 28 مارچ کو پراتے 8 بچ کے 26 منٹ سے 10 بچ کے 24 منٹ تک ہے اس سمیں کے بیچی گھٹ استاپنا کی جائے گی ساسٹروں میں بتایا گیا ہے کسی بھی سبت کاری کو کرنے سے پہلے بھگوان گڑیس کی پوجا جرور کرنی چاہیے ماتر جی کی پوجا میں کلز سے سمبندت ایک مہرتہ کے نصار کلز کو بھگوان سری گڑیس کا پرتی روپ مانا گیا ہے اس نے سب سے پہلے کلز کا پوجن کیا جاتا ہے کلز کی استاپنا کرنے کے لیے سب سے پہلے پوجا استان کو گنگا جل سے ساف کیا جاتا ہے اس کے بعد ساتھ پرکار کی مٹی سپاری مدرہ رکھی جاتی ہے اور پانچ پرکار کے پتوں سے کلز کو سجائے جاتا ہے اس کلز کے نیچے ساتھ پرکار کے انیاج اور جونبوئی جاتے ہیں جنہیں دسمی تیتھیک پر کاٹا جاتا ہے ماتر درگا کی پرتیما پوجا استال کے مدھی میں استھاوت کی جاتی ہے دوستو اب جانتے ہیں کیسے کریں کلز استاپنا نوراتر میں کلز استاپنا کے لیے سب سے پہلے دن استان کر پوجا استان کو سدھے کرنا چاہیے اس کے بعد ایک لکڑی کا پٹا لیں اور اس پر لال رنگ کا وستر بچھائیں اس کپڑے میں گڑے جی کی پرتیما رکھ کر ان کا اسپناڑ کریں تتھا تھوڑے چامل رکھیں اس کے بعد ایک مٹی کی ویدی بنا کر اس میں جونب ہوئیں پھر اس پر جل سے بھرا مٹی سونے یا تابے کا کلز بھی دیوت استاپت کریں کلز پل رولی سواستک یا اوم بنائیں کلز کے مک پر رکھ سا سوتر بان دیں اس کے بعد کلز میں سپاری سکر ڈال کر آم یا سوک کے پتے رکھنے چاہیے اب کلز کے مک کو ڈھککن سے ڈھک کر اسے چامل سے بھر دینا چاہیے اب ایک ناریل لیں اور اس میں ایک چنری لپٹیں اور رکھ سا سوتر سے بان دیں اب دیپ جلا کر کلز کی پوجا کریں تتہ سبھی دیو دیتوں کا اسمران کریں اس گھٹ پر کل دیوی کی پرتی میں بھی استاپت کی جا سکتی ہے کلز کی پوجا کے بعد درکہ سپتے ستی کا پارٹ کریں کلز استاپنا کے بعد بھگوان گھڑیس اور ماں درکہ کی پوجا آردی کی جاتی ہے تتہہ نو دنوں تک ماں کے نو روپوں کا برد کیا جاتا ہے دوستو یدی آپ کو ہماری دورہ بتائی گئی یہ سبھی باتیں پسند آئی ہیں تو ہماری چینل اپچان اس کے کو سسکرائب لائک اور سیئر کرنا نہ بھولیں